بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ رسول کی شریعت کو اور دین کو بچایا جائے لہذا جب حملہ کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور دین پر اور سنت پر لہذا پہلے حملہ کیا گیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور باقی آئمہ علیہ السلام پر اور خصوصاً حضرت فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ وسلم علیہہ پر لہذا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا گیا سنت کو بدلا گیا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ روایات میں یہ موضوع مل جاتا ہے اور بہت سارے وہ احکام اور وہ سنتیں جو اس وقت اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں ان کے ماننے والوں میں موجود ہیں اور وہ اس وقت بھی بعض کتب اہل سنت میں مل جاتی ہیں لیکن اہل بیت کے مقابلے میں بنو عباس نے جن فقہہ کو کھڑا کیا تھا ان کی سنت زیادہ اہم ہے بعض مذاہب اسلامی اہل سنت کے نزدیک بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور حدیث اور سنت لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر زمانے میں جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے کلم و دعوات لا کے دو تو اصحاب خصوصاً اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو حجر ہزیان اور بکواس کہا کہ وہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں ماذا اللہ اور اگر صفحہ نمبر فور تھرڈی سکس پر دیکھیں تو وہاں یہ عبارت ہے صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں اب توجہ دیں کہ برانا اور بڑھ بڑھانا یہ دونوں ایک اردو میں توہین آمیز الفاظ ہیں کہ جو علماء اہل سنت نے صحیح بخاری میں اردو کے ترجمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لکھے اب ساری دنیا میں تو یہ شور مجاتے ہیں توہین رسالت کا لیکن جتنی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے خلیفہ نے کی حجر و حضیان اور بکواس کہہ کے اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ برہ رہے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ تو آج بھی علماء اہل سنت زیادہ اہمیت جناب عمر کے قول اور ان کے فیل کو دیتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فیل اور اگلے مرحلے میں وہ اپنے ان فقہہ ابو حنیفہ شعفی مالک اور حمل کے قول کو اہمیت دیتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے اس وقت ہم فقط چار حوالے بیان کریں گے اور چاروں کے چاروں سحی بخاری سے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے سحی بخاری پل نمبر ایک اور حدیث نمبر ہے فائیو ٹو نائن اور فائیو ٹری زیرو یعنی دو حدیثیں ہیں اور صفحہ نمبر ہے تھری سیون سکس اور کتاب و مواقیل تس صلات اب یہاں پر شیخ بخاری نے بڑی ایاری کے ساتھ اس موضوع کو چھپانے کی کوشش کی اور کتاب مواقیت السلات یعنی نماز کے اوقات کے زمن میں لاکر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ یہ کوئی اتنا اہم موضوع نہیں ہے کہ جو انس بن مالک نے ڈسکس کیا بلکہ یہ نماز ڈلے ہو گئی تھی تو انہوں نے ایسا کہا اب آپ کے سامنے ہم اردو کی روایت بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر عربی کے مطن سے یہ بتائیں گے کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں تھا حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں تھیں ان میں سے اب کوئی بات نہیں پاتا ارز کیا گیا نماز تو باقی ہے حضرت انس رضی اللہ انہوں نے فرمایا اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے تو یہاں پر یہ کہنا کہ یہ نماز لیٹ ہو گئی تھی تو ناراض ہو گئی ایسا نہیں ہے لہذا وہ فرما رہے ہیں مَا عَرَفُ شَيْئًا مِمَّ كَانَ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اَهْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا کہ جو اہد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی اب ان سے کہا گیا کہ نماز تو باقی ہے کہا اَلَيْسَا سَنَأْتُمْ مَا سَنَأْتُمْ فِيهَا تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو نماز میں گڑھ بڑھ کیے کیا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے اور اس کا یہاں پہ ترجمہ کر دیا گیا کہ حضرت عناس نے فرمایا اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے یعنی اس میں گڑھ بڑھ کی گئی سنتوں کو بدلا گیا اور یہ سب کچھ بچایا کس نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو آخر روایت میں بیان ہوگا اب یہاں سے پتا چلا کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے حدثنا مہدیو ان غیلان ان انس کہ یہ والے جملے انہوں نے کہے غیلان کے سامنے تو یعنی جناب انس بن مالک اس چیز کا شکوا کرتے رہتے تھے اور دوسری روایت ہے زہری سے کہ پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت امام زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ایک دن دمش میں حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہاں نماز تھی اسے بھی اب ضائع کیا جا رہا ہے اب یہ ضائع کیا جا رہا ہے کہہ رہی ہیں جبکہ یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز تھی اس کو بھی ضائع کر دیا تو یہاں پتہ چلا کہ بہت ساری سنتوں میں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحریف کی جا رہی تھی اور اصحاب اس پر ناراض تھے اب آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر چھے سو پچاس حضرت امہ دردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ حضرت ابو دردہ انتہائی غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے میں نے ارز کیا آپ کو کس بات نے غزبناک بنا دیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے اب کوئی بات نہیں پاتا سوائے اس کے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ابو دردہ اپنا دکھڑا رو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے بھلا دیا گیا ہے اور صرف ایک نماز بچی ہے کہ سب اکھٹے ہو کے پڑھ لیتے ہیں اب عربی کا مطن آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ جو ان کا شکوا ہے اصل میں وَاللَّهِ مَا عَعْرَفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِعًا کہ کوئی چیز بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب نظر نہیں آتی مگر یہ کہ نماز مل کر پڑھ لیتے ہیں تو یہاں سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کو اور شریعت کو بدل دیا گیا اب یہ دین و شریعت کس نے بچایا کہ جو آج ہم تک مہچا یہ پہنچایا آئمہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بھیفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کی حدیث نمبر ہے سیون ایٹ فور اور صفحہ نمبر ہے فائیو زیرو ٹو اور حدیث ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی کے ہمراہ بسرہ میں نماز ادا کی تو فرمایا اس شخص یعنی حضرت علی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے یعنی جنگ سفین سے جب واپس آ رہے ہیں تو بسرہ میں جب آپ نے نماز پڑھیں ان کے پیچھے تو اس وقت یہ جملہ کہا اب ظاہر ہے کہ مولا امیر المومنین تو ہمیشہ ہی بیسی نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے اور دنوں میں بھی نماز پڑھی ہوگی لیکن جس رابی نے نقل کیا ہے یہ بات انہوں نے بسرے میں ان سے کہی کہ اس شخص نے یعنی مولا امیر المومنین نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اب حاشیہ میں دیکھیں جو فائدے کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے بعد حضرت عثمان کی خلافت میں آئم مساجد نے نماز پڑھتے وقت تقبیرات انتقال کو ترک کر دیا تھا جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشری کی روایت میں ہے کہ حضرت علی نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ادا کرتے تھے ہم نے ان تقبیرات انتقال کو بھلا دیا تھا یا دانستہ طور پر چھوڑ بیٹھے تھے ترک کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی آواز طبعی حیاء کی وجہ سے پس تھی یا بڑھاپے کی بنا پر کمزور ہو گئی تھی چنانچہ نماز پڑھتے وقت لوگوں کو ان کی تقبیرات سنائی نہیں دیتی تھی جس سے یہ خیال کر لیا گیا کہ نماز میں تقبیرات انتقال ضروری نہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ جو ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کی آواز کمتی حیاء کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی نہیں تھی اور ان کی آواز اتنی تھی کہ لوگ سنتے تھے اب یہ جو سنت ہے یعنی ایک شخص نے نہیں سنی تو پورے معاشرے میں یہ سنت ختم ہو گئی نہیں یہ عملی عدبار سے تدریجاً مسلمانوں کو پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنا ہے یہ چار روایتیں آپ کے سامنے بیان کی اور ہم اپنے برادران اہل سنت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تدریجاً دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیپ بائی سٹیپ ختم کیا جا رہا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے اہل بیت پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تاکہ ان کو اسکرین سے ہٹایا جائے کیونکہ جب تک اہل بیت علیہ وسلم ہے دین ختم نہیں ہو پائے گا لہٰذا مولا امیر المومنین پر ظلم ہوا جناب سیدہ پر ظلم ہوا امام حسن امام حسن پر ظلم ہوا باقی اہل بیت پر ظلم ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین باقی ہے اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس شخص کے قول کو اہمیت دیتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں عذیت دی ان کی توہین کی ان کے قول کو حجر و حزیان اور بکواس کا لیکن مولا امیر المومنین نے اس دین کو بچایا ان کے بعد ان کے جانشینوں نے گیارہ جانشینوں نے دین کو بچایا اور آج ہم اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والے اسی دین پر عمل کر رہے ہیں رہازہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے اب یہ اور بات ہے کہ کتنے لوگ اس پر عمل کریں اور کتنے لوگ اس پر عمل نہ کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین